الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلِمُ تَقِيمُ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ اَخْرَجَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَسْنَيْنِ اِذْ اُمَافِ الْوَادِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا سَدَكَ اللَّهُ لَذِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ اَخْرَجَوُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي حَمْدِ بِحَدْ مَرْخُدَائِ پَاکْرَا آنکِ ایمان داد مُشْتِ خَاکْرَا ہزار بار بشویم دہنزِ مُشْکُ گُلَا خُنُوز نامِتُ گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہرولی مُعزز و مُحترم سادات آلِ نبی اولادِ علی صاحب زادہ فیض المصطفی صاحب آستان آل یابوٹن شریف اُنا دے ہمسفر احباب ساڑھے سارے ہندے پیر صاحب کی بلادی لاندی دھڑ کرنے کسے بھی آلِ اللہ سب تو فڈہ تعرف ہوئے جیڑا رسول اللہ نے کروا رکھے کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقْهُ فِي الدِّينِ اے بندے تھیان دے نا بھئی چلاکشی کریئے تھی درویشی دین لیئے طالب علم ہونا مِدر تِلَّا کشیتو کاتنے اے صرف وہ جاندہ ہے جیس طالب علمی کی تھی صاحب زادے کیوں نہیں پڑھ دے او دی وجائے ہوئے کہ مدرس سے دے جامعہ دے جڑے مشترکہ واشروم ہون دن میں اُتھے داخل ہون لگی صاحب زادگی یا باہر رہ جاندیئے تھی یا بندہ باہر رہ جاندیئے تھی صاحب زادگی دو دو اندر ہی نہیں جاندے تھی تجھے کوئی کن کنی بیچ رہ جائے تھی او جیس طالب علم مدرس سے دی دار کھائیے یا صاحب زادگی راندیئے تھی یا تھاں خالی ہو جاندیئے تھی اُتھے علم آ جاندیئے او بھائیاں او گل سمجھائی؟ اے پڑھنا اتنا آسان نہیں میں تخیر کے لڑا کو پڑھیا نہیں ایک در سے نظامی میں پڑھئی ہے میرے اُستادنا میں ناکھی ایسی پہ تُو بابا پڑھ لیا تھی تھی کہ تیرے سیرت فاکبان شڑنے آؤں نہ بن نہیں ہے دا مطلب بے مرو ان میں آکھاں با میں بلکل ہی کوئی نہیں پڑھے آؤں تھی مڑھتے آؤں جائے گا مڑھو نہ غلط بندے دے سیرت دری نہیں اُنہا اگر رکھئی ہے تیرے دا مطلب بے اُنہا کو جو بے پھئے ہے میں اُنہا کو ساری در سے نظامی پڑھئی ہے تاں ہی رکھئی ہے لہذا میں ایسے سمجھنا بجی میں اُو چاندے آجے اُنج میں نہیں پڑھیا سبق پڑھی دا لیکن نہیں ہاں جی تو جڑے پڑھے نا لوگ اُو ماشاءاللہ فیر بے حضور خاجہ نظام الملتِ بددین خاجہ نظام الدین اولیاء آپ فرما دیں جو میں پڑھتا ساں تو میں مکتب تو گھا رہا ہوں دا ساں تو میری والدہ فرما دی ہے سن بابا نظام امروز من مہمانِ خداعیم آج جیسی اپنے رابطیں پرانے ہیں تو آپ فرما دیں میں روکی قدی نئی منگی میں سمجھ جاندہ آج گھار کھانا کوئی نہیں ہوں جس تو مان دی ہے باج رابطیں پرانے ہیں باجی پڑھا نالیں آئیں جو پڑھے آئیں اُن مدارس ہے جو سلسلے نہیں رہے انتے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں کھانا بڑا اچھا ہو گیا رہشہ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں بڑے بی آئی پی مدارس بان گئے ہیں تو بلکہ میں تھیانا وہ چنگے آئے مدارس مدارس کچھے آئے مولوی پکے آئے مدارس پکے ہوگئے ہیں مولوی کچھے ہوگئے ہیں باجی سمجھ جائے یہ گلدی کے کونی ہے علم دین اوکھا سی کوئی پکے ارادے آڑا پڑھ دا سا دوجہ پکی روٹی پڑھ کے مزیتیں ٹھول جاندے آگاں رولین پوندہ ہی کوئی نہیں خاجہ نظام دین اولیاتو حضرت امیر حسن علا سنجری نے پوچھا کہ محبت جو مشکلہ کیوں تو فرمایا اس واسطے کہ کوئی کمینہ بندہ محبت دا دا بانا کرے تو دین پڑھنا جو مشکلہ آئیاں کمینیاں تو نا پڑھیں دا جڑے پڑھ جاندے آئے وہ افضل ہوندے ہون پرابلم ہے وہ بندے پڑھ بھی جاندے نہیں موڑو نن سمجھ نہیں ہوندی کیسی شرعقائد وچ کی پڑھے آسکت استادہ کو بیٹھ کے شرعقائد اچکی پڑھے آسی امور سمجھ جنا آئی گرامی قدر احباب عالم پکا ہونا تمہیں زیادہ فضیلت اڑھئے گا لے عقیتہ پکا ہو عالم پکا ہونا کمال ہی تاں ہیں جا عقیتہ پکا ہوئے عقیتہ کچھا ہوئے تصرف نہ پکی ہوئی تکی فیدہ پا جی سمجھے یہ کوئی اے رمزر پکی عقیتے بارے جنا دے عقیتہ کخت گئے الیواقیت والجواہر اور غنیت طالبین اور التصفیہ فصوص الحکم توجہ ہے بھائی جی اور قشف المحجوب اے نائج کی سے عالم نے کتاب نہ مینان نہیں لیا اے صوفیہ نے کی فرمادن صوفیہ صدیق اکبر افضل تمام مخلوق تو فضیلت علی شخصیتنا جانے من سمجھا یہ کہ کوئی نہیں ہے اے پھر صوفیاں دے نا پھر ایسی اپنا ساٹا وانڈے ایسی صوفیاں تمہیں کہیں نہ تو بٹا کوئی صوفی ہے اے سب تو بٹے صوفی نے جی ندہ میں نام لے رہا ہوں عزیز من یاد رکھو قرآن کریم دی اس آیت توے فتوہ دیا گیا ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اس نینی چوسانی ابو بکر سے دی گئے اور جس سننوں کہ عقیدہ یاد نہیں وہ سب کچھ ہے پر پاجی سننی نہیں مہربانی دی وہ سب کچھ ہے وہ اکھیج میں سیدہ ہوں سیدہ ہوں سیدہ ہوں سبان اللہ جی بڑی گال واقعہ بھی میں عالم ہوں سبان اللہ واقعہ میں وزیراعظم سیدہ ہوں سبان اللہ واقعہ کہ میں چیفہ فارمی سٹاپ ہوں سرکار ٹھیک ہے میں تھانے دار سرکار ٹھیک ہے میں سننیاں نا سننی نہیں سننی ہوئے جیڑا عالی حضرت تے سین کرے پاجی سمجھا جائیے کہ نہیں جیدہ آتھا عالی حضرت تے سین کر دیاں کم دیون دیکھ noget سننی نہیں باقی ہر شہ به بھائی مولوی ایک بہت چلتا پہ مولوی تقریر پہ کردہ ہوئے تو بیچ نہیں بولنی دا کچھ بندے اس تو بھی نہیں بول دے بھائی کیلوڑے بولنی ڈاڈے جے مولوی ہوں تو ان پتا ہے میں تو بھائیہ ڈاڈا آیاں کوئی نہ تو آٹھا ساٹھا روز ہی تھے جوڑ گنے آنے ہے کہ نہ بچے ہاں جی تو باب بیان دینے میں جو مولوی مسئلہ کرے نا تیاخیہ سبان اللہ تو یہ دا مطلب ہے بہت ذکر بھی ہے پارہ ساٹھے پنجاب دے کلچر اچھے جو پلیئر کا بڑی کھیڑ دا ہے نا تو ہاتھ چنگا بھجے تو ڈول چی ڈول مار دا ہے وہ دا مطلب ہوندہ بچنگا رہے ہیں سمجھ آئیے کوئی جو مولوی تقریر پہ کرتا ہوئے نا تو بندی آکھ سبان اللہ تو دا مطلب ہوندہ بھجکر بھی ہے پرچنگا رہے ہیں مسئلہ صحیح کی تیہ انہ کا چاہلے ہیں یہ تیک جا کہتے پیر نہ پائی راک مولوی لگاں ٹولنا ہوئے تو انتو سبان علام دے رہے ہیں ایک بھائی نے میرے علامہ محمد نواز بشیر صاحب نے بڑی محبت وڑی شخصیت نے اور میرے نزدیک کسے بندے دا بھی قابل احترام ہونا صرف ایک وجہ اور وہ وجہ ہے کہ حضور دے دین نال مخلص ہوئے تو بندہ فقیر اس بندے نے بڑا عزت احترام دین دا ہے اور میں سمجھ کہ اللہ نے ان توفیق دیتی ہے وہ حضور دے دین دا کم کر رہے ہیں جیڑا عالم دین ہے وہ ممبر تبہ کے کام کر رہے ہیں لیکن جیڑا جمعہ دنے صفحہ بچھین دا ہے کام ہوئی دین دا کر رہے ہیں جیڑا صفحہ بچھین آلے دنے علم نال لگا ہے وہ دنے معاونت کرتا ہے اے جیتھے جیتھے جی نا دیا کہ علامہ صاحب نا پر لیں دے صاحب ہے اے جیتھے جیتھے کوئی بندہ کام کر رہے ہیں بیلڈنگ ساری سوڑی ہیں براہ تھام بچھلے سان ضرور اسی پر جیڑیاں اٹھا نہیں آئے چھ لگی ہیں یعنی اہمیت ہو نا دی بھی ہے با میں ادیس دیاں نہیں 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 گلدہ لگا جائیے کہ نہیں ہے یہ ادیس دیاں نہیں تو صرف اوتلی چمکنا نا بیک ہے جیڑیاں نہیں ہے چھنے باہروں نا بھی اٹھائی جایا ہے کیونکہ ادیس دیاں نہیں لیکن بنیادوں نہ رکھی ہے سو جتھے جتھے جن نے جن نے جتنا جتنا کام کیتا ہے سان نہیں پتا لیکن خالق جان لے اور نیتاں دے مطابق جارتا فرمادہ جائے گا سو عزیزان محترم اہل سنہ اس اعتقاد دے بندے نے کہ سننی کسے بھی رسول اللہ دے صحابی دا بے عدب نہیں ہو سکتا جو ایک صحابی رسول اللہ بھی بے عدب ہے وہ سننی نہیں ہے یہ ذہن سے رکھنا ہے ہاتھ بانے کے نماز پڑھا نار بندہ سننی نہیں ہندہ اور بندے بھی بڑے ہاتھ بانے کے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے تو اڈے نار ابرلوین اور ابالے پڑھتے ہیں کوئی سمجھا ہی کوئی نہیں ہے لیکن ہاتھ بانے ہیں صرف بندہ سننی نہیں ہندہ سننی سننی اقاعد نار سننی ہندہ ہے جانے من سمجھا ہی ہے کہ نہیں ہے تو اے رمز ہے مدیہ کو بجیڑا آتھ مان لے وہ سننی ہے لیکن نا سننی ہوئے جنو اللہ حضرت سننی آکھا ہے سننی ہوئے جنو مجدد پاک سننی آکھا ہے جانے من سمجھا ہی کہ نا آئی عزرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ہمیں یاد آگی جائے مکتوبہ شریف پڑھو اللہ پاک برکت دیتا ہے تو سرکار ہے کیونکہ اسی صوفیانہ تعلق رکھ رہے ہیں تو پھر کوئی جس تو ذرا ہو پڑھ پڑھ لینے انہیں صوفیانہ دیئیں گل مجدد پاک نو کیسے بندے خط مکتوب لکھیا ساڑھے بند میں جی ایک مولوی صاحب وہ خطبے میں صاحبہ دا دی کر چھڑ دیتا ہے پوچھے تو وہ اندر میں خطبہ ہو جانتا ہے اور ایک غلطی کے مسئلہ یہ میں خطبہ ہو جانتا ہے پھر کو مجدد پاک لینے یہ جلی اللہ وارے اندرینے وہ تو دلان دیئے جان دے آپ نے فرمایا بھئی انہیں آنکھوں کہ خطبہ ہو جانتا ہے اور وہ مولوی آنکھیں فرض نہیں ہے یا پڑھنا صاحبہ دا نام لینا خلفہ راشدید دا تو فرمایا انہوں آنکھوں ہاں اگرچہ فرض نیست ولیکن از شعار احل سنت است فرض بامے نہیں پر سنیاں دیا تو سنیاں دے نشانی چھٹی بیٹھ ہیں بھلے مانسا لو بھئی ٹیم تھوڑا ہے تے تقریر مکائی ٹھیک ہے باقی گلنا پھر لیکن یاد رکھنا سنیوں جندہ عقیدہ ہوئے یہ عقیدہ تعبیہ بچ لکھی ہے اور میں بچیاں نوکی دے مرداز دیں گا تے علمان پتا ہے باقیدہ تعبیہ کی ہے سنیوں اے لا نذکرہم الا بخیر سنی صحابہ دا جدو بھی ذکر کرے خیر نڑ کرتا ہے سنی دا عقیدہ ہے کہ سنی صحابہ دا ذکر خیر نڑ کرتا ہے جمی صحابہ کے بھائی جی شریف رکھو اللہ برکت دیتے دیتے تھوڑے نڑ کرتا مرید تھوڑے پیسے دینا اللہ برکت دیتے بھائی ہو میرے عزیز آنے منوہ کرامی قدرہ باب سنی دا ایمان و رقیدہ یاد بھرمالو منهای مہارے سنی زیادہ وَالَّذِي نَتَّبَأُمْ بِإِنسَانِ الرَّدِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَدُ عَنُو ایتا ترجمہ سنا کے پھر میں دعا کر دیں دعا خیر دے دیں ترجمہ کیا ہے سنی عقیدہ کیا ہے بریمی سکول آم تھاٹ کیا ہے کہ سارے یارِ حضور دے سونے نے سارے یارِ حضور دے سونے نے پر یارِگار دیا کیا پاتا نے سارے یارِ حضور دے سونے نے درہ جنہ نواز ہے پڑھ لینے دو جھے سن لینے سواد دوں ہاں کمائج بڑھائے کہ سارے یارِ حضور دے سونے نے پردے پیار دیا پردے پیار دیا کیا پاتا نے کیتا پیار نبی نل بڑھائے نبی نل بڑھائے آجِ حضور دی بلادت نہیں ہوئی پیار لوگ کا پہلا ہمیں کیتا ہے قیامت آجائے گی حضرتِ جبریلِ امیر تُلے کے بابا جی خوادِ مریض ویتا کیتا پیار نبی نل بڑھائے 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 کیتا پیار نبی نل بڑھائے بڑھائے بیلیا کابی دی چھاتے چڑھنڑ بلال پاک تُلے کے مولا حسین پاک تک مولا حسین تُلے کے باب خادم حسین تک سنیا کھے گا کیتا پیاری نبی نل بڑھائے 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 پیار دیاں تب کیا کھوئے پیار دیاں آجائے تُسری سواد نہیں تھی تھا در آواز شاہتنا لگن دیو ساریاں پیار کیتا ہے پر شدی کی اکبر دے پیار دیاں تب کیا کھوشتی کی اکبر دے پیار دیاں ہرامل اللہ ہرامل اللہ حکچار یار دے نااں تے چار سترہ بولنی ہے ناں صرف چار سترہ حق چار یاد نامتے چار سترہ تے جڑے علماء نے انہوں نے مطلب انجا کو سبق سنے میرے تو جڑے نکے نے انہوں نے نہیں سنے جڑے وڈے نے انہوں نے سبق سنے جڑے نکے نے وہ سبق لے لیں اتراؤں سبق لے لے اجید نفع ہوئے تھے تے جڑے وڈے نے وہ سبق سن لن ہے سبق کی سبق جانے من توجہ ہے جدو سرکار نے بایا ہے نا موٹے آنے ابو بکر صدیق نے حضور نو اے رمز غار دے بوئے تے جا کے تے تھلے بے گئے حضور تے تھلے تے شریف لے آئے جیسے رمز سمجھی انہوں نے میری طرف خدا آ دے پہلے میں گالک کھولنی نہیں پہلے کنائچ کرنی ہے تے پھر میں اس نو کھولنا پھر میں بیکھنا ہے پہلی باری کون سمجھتا ہے ابو بکر صدیق ارض کرتے نے سونے آپ پہلے میں اندر جانا ہوں اجے رمز نہیں بولی پہلے میں اندر جانا ہوں ابو بکر صدیق اندر گئے نے غار سی گندی جالے ساڑے ساڑے کٹا سی سراخ سندھ صدیق اکبر نے غار نو صاف کی تے جدو غار صاف ہو گئی ہے تو پھر علکی تیئے سرکار اندر آجاؤ رمض کیے پہلے اندر ابو بکر جان دینے او اندر ستھ را کرنا تے حضور تا اندر آن دینے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جنہی دیر تا ہی اندر ابو بکر نہ جان چونکہ اندر ستھ را ہون دا نہیں تے حضور سرکار آن دینے جے حضور نو اندر صدنا ہوئے تے پہلے ابو بکر نو اندر جان دے دے پا جی اللہ و تقریر ہو گئی کہ پھر سمجھ جوا آگی اللہ 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 ماشاءاللہ بھائی کیا بات تھی تو اٹھی انہوں نے کھول لنے دی ضرورت ہی نہیں تو انہوں نے بتا لیا گیا پھر میں آگیا کی اچھا اندر حضور آگیا پا جی تبجھو ہے حضور اندر آگیا باردشت گرد بھی آگیا پھر چھو بین دیا میں اللہ فرمایا کبوتری اینڈالا حالانکہ اے اوہ کام میں جڈا آرجینٹ نہیں ہوں کوئی سمجھ جائی کہ کھون آنڈا آرجینٹ لاندہ ہے باجی اے اوہ کام میں جڈا آرجینٹ ہے لیکن حکم بڑا بڑا لا او سکھا انہیں لے گیا مالکہ تیری حکم انہیں انڈے لے اتھے بے گئے سارے ہاں تو نرم جانوارے ہیں کبوتری کبوتر سب تو امن پسان کرنے دائے اور ایکی سے نار نہیں لڑنا انہیں اندے تو نرم ہے ہی کوئی نہیں لیکن ابو جال اتھے آگیا ہے اڈیا نہیں ایدہ مطلب ہے جہ کانڈ پیچھے مدینے آڑے ہوں انتے کبوترہ نبی ابو جال نہ لڑن دی طاقت مل دی مربانی مربانی وقت تھوڑا ہے مربانی سمجھو ہے جی اے انہیں انڈے لائے لے اللہ فرمایا مکڑی نویتھے اگے جاڑا بڑا ابو جال مار ہے اندر ازور نے تو بیچی جاڑا ہے لبی اے بیلین آلین دیویں جو پھر گال خراب ہوندی پھر سواد نہیں ہوندی اے پتراؤں باؤ آئے تھلے آئے بچیاں میرے آنو ہے بڑی دورو آئے نے تو پھر یہ ساڑے مہمان نے تینا نزد دینی رسپیکٹ دینی پروٹوکول دینا ساڑی جلال پریہا و ساڑی بھی مد آرہی جو لی جیڑی قوم پرانے آنے عزت نہیں کر دی وہ خود عزت والی نہیں ہوندی مہمان دی عزت کرنا کہ عزت والے آنے علامت لی تو ایسی جناب بلکھام کرنے ان پاچی تھی مہربانی لو ان میری گل سنی انہیں انڈے لال ہے جاڑی آلے نے جاڑا بنا لیا ابو جاڑ بارے ابو جاڑ بارے ابو جاڑ نو خوجیہ اندھے کہ حضور اندر میں جیڑا بندہ میں کوئی دبکے نہیں بولنا لیکن میں بیکھنا ہے تو ان سمجھ جائیے کہ نہیں یہ دوسری لینڈ پہ بولنا ایک بول دیتے خوجیہ کیا سرگار اندر میں جیڑا قدم مقام ابراہیم تے بنے ہیں او دینار دا قدم اندر گیا ابو جاڑا کیا کوئی نہیں دلیل اس حقیہ کے جاڑا ہے میرا ذہن جڑا ہے اس حوراں کروٹ لئی کہ مالکہ تیری کٹی انوکھی بندے اس دور دے ابو جاڑ جاڑے دے بار کھلو کہ یار دی سہان نو کرائی اس دور دے انجاڑی تو بار کھلار کے سہان نو کرائی کچھ سمجھ ہے یہ گلدی کے نہیں اوہ اندہ سی جاڑا ہے اندر کوئی نہیں اے جاڑی تو بار کھلو کہ اندر کوئی نہیں اوہ تم ہی آئے ویسوان سمجھ آگئی ہے سجنہ گلدی میں کیا تھا توجہ ہے جو اگلی لینڈ بولیئے ہوں تیسی سی اس تو بات دیکھ رہے جاڑا ہے ایک کتاب کتاباں مجھ گلنہ کو نہیں ہو لیا یہ سوچ دی گلنہ لیکن کتاباں دے مخالف بھی نہیں ہو لیا بتایا کتاباں دے مخالف بھی نہیں کتاباں میں یہ لکھا ہے جذب القلوب بھی چھو شاجی اوری فرمادے نے کہ اللہ فرمایا کبوتر یہ ٹور جا مدینے ٹور جا تو انڈے لائے لے کتاباں دے مانگے کسے دے آنڈے وکھنے نے جیٹے ہو دے وکھنے کسے دے آنڈے آنڈے یہ دی قیمت ہی نہیں یہ لیں فرمایا مدینے ٹور جا حضور دے روزے دے چار چو فیرے جتنے کبوتر نے ہو دی نسل ہی چنے میں کہا مالک میں تیرے انصاف تو صدق جاما کبوتر حفاظت کی تیئے غار تبار تتھاں ملیئے مزار تبار صدیق لیوٹی دیتیئے غار تے اندر تتھاں ملیئے مزار تے اندر حضرات سمجھائی کہ کوئی نہ آئی جانے من آئی دے مسئلہ سمجھانا مدینے آنے ادھار تے رکھ دینا ہوئی عزیز آنے منوہ گرامی قدر سنگیو جناب ابو بکر صدیق نے غارج پہلے قدم رکھے ہیں غار نو صاف کی تیئے بس رمضے یہ غارج ابو بکر پہلے گینے مزارج حضور پہلے گینے جی میں غارج ابو بکر نے حضور نو بولایا ہے اممدار جو حضور نے ابو بکر نو بولایا ہے حضور پہلے گینے حضور پہلے گینے حضور پہلے گینے پرد پیار دیا کیا پاتا نے میں چار لینہ دا وعدہ کی تاسی چار لینہ ہو گئی ہیں باقی جدو پھر آیا باقی ران دیاں لینہ پھر بولا ان جدیاں لینہ میرے کھڑھین ہو رہا ہے وہ اگلے سال بولا اللہ تعالیٰ اپنے معبودہ سے کہا بھائی زندگی نہ ہوئی تو مڑکبر تیری تکھلو کے پاڑ چھڑ سا ران دے دو باندھو تے پاڑ چھڑ سا اور ریج نہ ہو بھائی اللہ حضور وہ رات تیرے رزاک میاں پیار تی رہتے اگلے سال مڑکلیاں کر رہاں گا اللہ تیری زندگی کرے اللہ تیری زندگی کرے اللہ حضور دے ہر آشد کی زندگی کرے تاکہ حضور دے دین دا زیادہ کم جتنے رسول اللہ دے آشد نہیں انہیں سارے آنے سارے آنے سارے آنے سارے ہیں وہ بڑے کمال وڑے ہیں ستران لکھتا رہنا ہے تو مزرگان دی نکالی مارنی بھی ایک حضرت سلطان بہر رحمت اللہ لہ دی ترزتے میں ایک شیر لکھیا اللہ حضرت نے پڑھن دائے فیضان ہوندائے بے بندہ کوچھ شاہری دی جلائے نا وہ رمض انسا مجھا جا 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 تو میرے آلہ حضرت حرفان میں سنیاں دی بڑی رہنمائی فرمائی تو چونکہ سنگی سانویس تو بھی تھوڑا زیادہ خیال بھئے مسجد دخوا دے میرے زاگ دے دو بکی بھی سارے سننے نہیں میں تھے سارے سنیاں دے بڑا اترام کرنا کیونکہ چلو آندہ ہے تو میں پڑھ دینے ہاں چلو سنگی راضی ہو جائے نڑے سنگی راضی ہون جانگے نڑے بندیاں نہیں بھی پتا لگ جائے گا نیرا سا آبادہ ذکر ہی نہیں کر دے سنی آلے رسول دا ذکر بھی کر دے اور میں جملہ ایک دورا چھوڑتا پیا ہاں چنگا ہویا دوبارہ بولتا پیا کوئی سننی نہیں جڑا آلے رسول دا نوکر نہیں وہ کانا سننی یہ جڑا صاحبان مند ہے تو آلے رسول دا نہیں مند ہاں جی ایک سیٹ دا فیوز اٹھیا ہے کوئی سمجھائی ہے کوئی تے پا جی ایک فیوز آلے نو تے موٹر ویتے نہیں چڑھن دین دے سراتیں مستقیم تکیمیں چڑھنا سراتیں مستقیم تکیمیں چڑھنا ہے جنہیں دو میں اکھاں بڑھ دیا ہوں آلے رسول آلی بھی روشن ہوئے اصحابے حضور آلی بھی روشن ہوئے عزیز آن علی وقار مولا علی سرکار دی بار گا نظرانہ پیش کر داؤنا کہ نامِ علی دار جس سے تم لئیے تے مشکل دور ہٹاوے بھو مل دلے دی دور کریں دار دے مومن خواہ سے بنا بے حسن حسین دے بابا جانی تے آنکھی حدیث سناوے حضور علی دا جل آنا ہی تے خی پر دے درواز حوش شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پری مردگا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اور میرا تارو جو فرشتے پوچھیں پوچھیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو زور علی دا جلے آنا ہی تے خی پر دے درواز فور پوچھیں پوچھیں درواز